ساتھ سرکال تسی میں اکرائیو پنجاب میل یو ایس اے ٹی وی میں ہاں سنجیو یشکھنڈا فورت آف جولائی امریکہ دا انڈیپینڈنس ڈے پر ڈانلڈ ٹرمپ کے اندھنے نہیں ہن پانچ نمبر نو نوہ انڈیپینڈنس ڈے ڈیکلیر ہوئے گا امریکہ دا ایلیکشنز ہونیاں نے ایلیکشنز دا ریزلٹ ہونیاں اور امریکہ نے ازاد ہو جاناں کننا کوڑوں کہنے جے میں جتیاں تب پرواسیاں دے کبزے بچوں ازاد کروا لینے میں امریکہ ناں انڈیا انٹرنیشنل کچھ او مدے جو پوری دنیا دا تیان اپنے والا کھچ دے پہنے نمیاں نمیاں گلہ نمے نمے ویچار ڈانلڈ ٹرمپ دے سامنے آ رہے ہیں سو ریلی دے بچ سمبودن کر دینے جدو ہو اکٹھنوں پیڑنوں تک کہنے دینے کہ امریکہ آج اس طرح جانے ہیں جاندہ ہے کہ اپرادیاں نے کبزہ کر لیا امریکہ دے اٹھے اے اپرادی کون نے جو غیر قانونی پرواسی نے امریکہ دی ترتی دے اٹھے آکے بس گئے کافی کچھ پرواسیاں دے خلاف بولیا جا رہے ہیں کیا جا رہے ہیں نمیاں نمیاں کہانیاں بنیاں جا رہی ہیں اور اے دے کوئی پختہ ثبوت بھی نہیں مل دے وینزویلا دے لوکانو کولوریڈو ویچ پولیس دے گولی چلاؤن دا ادھکار ہے دینے ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نیو یورک ٹائمز دے ریپورٹ دے مطابق اے غلط ہے اور ایسا دا کوئی ریکڈ بھی نہیں مل دا سو اے چوٹ کیوں پروسیاں جا رہے ہیں لوکاندے سامنے کی لبے گائے دے بیچوں اور چوٹ الیکشنز نو کنک سوٹ کر دا اور چوٹ ووٹرز نو کنک سوٹ کر دا باٹم لائن ایز تماش بھیناتوں علاوہ چوٹ ہور کسے نو پسند نہیں ہون دا جو سیانے اکل والے لوگ نے وہ ہمیشہ ہی کہنے دینے چوٹتوں گریز کرو سچی گل سامنے رکھو پاہ میں کاؤڑی ہووے تسی اس دا سامنا کر سک دے ہو ناؤ ہونے پرواسیاں دے خلاف جڑی جانگ چھیڑی ہوئی ہے شبدان دی اور اے محملہ کے ترے ہوئی نے ایس نو مدہ بنایا ہویا ہے الیکشنز جتن دا ڈانلڈ ٹرمپ نے جدو میں بناں گا پریزیڈنٹ آف امریکا تا میں جڑے غیر قانونی پرواسی نے انہوں امریکہ دے ترتی تو بار کٹ دے آنگا ایک قانون بنایا جان ایک مہم چلائی جائے کہ انہ زار پرواسیاں نو جو امریکیاں دے خلاف کوئی کرائم کر دینے انہوں دی جان دے ہوتے حملہ کر دینے انہوں دے نال میس بیہیو کر دینے ایت تک کے ریپ کیسز دیوگال کیتی ہے انہوں ڈیتھ پنلٹی ملنی چاہی دیا قانون دے مطابق اینا پرواسیاں نو او ستھاں دے پیج دیو جتھے امریکہ جنگ لڑ دا پیا سو اے ان تمام طرح دے وچار اس گلوال اشارہ کر دینے کہ جے اے پریزیڈنٹ آف امریکا بن جان دینے تا اس تو بعد ایک کرن گے تے کی کرن گے کاملہ ہیریس بھی اپرادی نے اے ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے نے اور جے کاملہ ہیریس امریکہ دے پریزیڈنٹ بن جان دینے تا ساڑا ملک تباہ ہو جائے گا کاملہ ہیریس دے پریزیڈنٹ بن تو بعد وی میلین غیر قانونی پرواسی امریکہ دیت ارتیتیں آکے واس جان گے مطلب آؤٹ آف دے باکس ایک کی گلہ ہو رہی ہیں کتنا واس جان گے مطلب کاملہ ہیریس نے کانٹریکٹ کیتا ہوئے گیر قانونی پرواسیاں ناڑکے آؤ بسو امریکہ دے ترتی دے ہوتے مطلب کچھ بھی آؤٹ آف دے ٹریک آؤٹ آف دے باکس پتہ نہیں ہے کی ساریاں گلہ ہو رہی ہیں اور ایک گلہ حیرانی چھ پونڈیاں نے پورے دے پورے امریکی سماج نو ہاں انہوں چھڑ کے جڑے اس نماشے ویٹ شامل نے انہوں چھڑ کے واقی سانے آنوں چکر چھ پونڈیاں نے سوچچ چھ پونڈیاں نے یہ کتن دا امریکہ بنانا چھو دینے ایک ہی سوچ ہے ایک ہی ویجن ہے مطلب پرواسیاں دے پچھے ہاتھ تو اکے کیوں پائے ہوئے ہیں جہاں پہ صدی پدری پنجابی جو کہیے نہ آتو اکے ایک پرواسیاں دے پچھے کیوں پائے ہوئے ہیں دارنلڈ ٹرم مطلب اینی کڑتن اینی نفرت پرواسیاں دے آن نال امریکہ دا کلچر ختم ہو رہا ہے پرواسیاں دے آن نال کرائیم ریٹ ورد دا پہ ہے امریکہ دا ساڑا امریکہ دا ویلیو سسٹم ختم ہوندہ پہ ہے امریکہ دے ہوتے ہیں انہوں نے قبضہ کیتا ہوئے ہیں سو یہ تباہم گلہ اس وقت ہو رہی ہیں انہیں نومبر پانج نو امریکہ دا نوہ ازادی دا دینا آئے گا یہ بھی ایک آؤٹ آف دا باکس گال ہو رہی ہے مطلب جڑا اتحاس انہا مہان ہے جنہ نے اس ازادی پچھے قربانیاں کیتی ہیں فورت آف جولائی قدو تو منو دے آ رہے ہیں امریکہ دا انڈیپینڈنس ڈے انہیں نوہ ازادی دا نوہ دن لے کے آن گے پانج نویمبر کیونکہ پرواسیاں تو ازاد کرونا ہے پرواسیاں دے قبضے تو ازاد کرونا ہے امریکہ نو سو تمام گلہ کہ یہ ساڑھیاں جابز کھا گئے ساڑھیاں آپرچنریز کھا گئے اتھوں پیسہ کما کے اپنے ملکانو پیش دینے اپنیاں فیملیز نو لے آکے اتھے سیٹل کر لیا جتھے ساڑھی ایکانومی دے اتھے بوجھ بات جاندہ ہے ساڑھیاں جاب آپرچنریز کٹ جاندی انہیں تمام طرح نیگلہ ہو رہی ہیں ناؤ کملا ہیریس اے دے بارے کوئی ڈریکٹ آنسر نہیں کر دے ہاں جتھے جتھے جاندے نے ریالیز دے بچ جاندے نے ایس طرح سوال ہوتا ہے پچھے جاندے نے پر وہ اپنی فارن پالسی بارے گال کر دے نے کانسٹیشن آف امریکہ بارے گال کر دے نے پروازیہ دے ہیومن رائٹس بارے گال کر دے نے کیونکہ انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ تُسی کتے بھی جا کے باس سکتے ہو ہاں شرط ہے کہ جس تھرتی دے جا کے بسنا چاہن دے ہو جس ملک دے تُسی بشن دے بننا چاہن دے ہو اتھوں دے لاؤ دے مطابق تو انہوں چلنا پائے گا غیر قانونی تو کوئی بھی نہیں اجازت دے دا پر اسی جان دے ہاں کہ غیر قانونی ٹانگ دے ناڑ لوگ پرویش کر دے نے واقفاق دیشن دے ویچ سو اسے اتھے لاؤ ہونا چاہی دے پر اینے کڑے شبدہ دے ویچ اینے کاؤڑی پاشا دے ویچ تُسی جواب دے رہے ہو بول رہے ہو افٹرال انسانیت دے ناتے تا لحاظ کرنا چاہی دے کہ او بھی انسان نے ہاں جے کوئی کریمنل ہے یا crime background تو ہے اوہ that can be tackled ہو دا ایک الاج ہو سگدہ انہوں handle کیتا جا سگدہ but not in this way human rights دے گال جی اپا کریے تھا دنیا پر دے سارے constitutions human rights دے ہوتے ٹھیکے ہوئے انہیں united nations organization human rights دے گال کردہ declaration ہونا دا so ایک balance جی گال ہونے چاہی دیے ہونے گلنا acceptable ہے گیا نے یا نہیں ہے گیا ایتے امریکنز نو ڈیسائیڈ کرنا اور یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ نومبر 5 نوہ دن ہونا چاہی دا ہے ازادی دا ایک کوشت ہونا چاہی دا officially یا 4th of July ہی ٹھیک ہے امریکنز واسطے independence day یہ سب تیہ کرنا ہے اور تیہ کرن دی لوڈ بھی آگے کچھ ایک ادنہ دی ایگزیمپلز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو میکسکو تو لوگ آکے امریکنی ترتی دے وسے نے انہ دے اگے بچے اپنی ہوم لینڈ میکسکو واپس جانواستے بھی کچھ ارادہ رکھ لینے کچھ ادنہ ویجن رکھ لینے کہ واپس اپنی ہوم لینڈ تے جائیے جتے دادے پڑھ دادے رہنے رہنے فور فادرز رہنے رہنے سو اتھوں دی سیڈیدنشپ یا ڈیول سیڈیدنشپ اے دے واسدے بھی گلہ باتا چھل دیا پہیاں اے دے واسدے بھی کوششاں چل دیا پہیاں ناو ایکانومی دے اتھے آنے آپاں کیونکہ ایکانومی دے کافی گلہ باتا ہون دیا پہیاں اور ہر کینڈیڈیٹے کہ میں اک نمہ ویجن رکھنا ایکانومی نو آور ہالنگ کراں گا ایک نمی چیز دنیا دے سامنے پیش کراں گا اور ایک آئیڈیل ایکانومی ایڈا دے استعافت کراں گا جو پوری دنیا واسدہ ایک ایک ایگزیمپل ہوئے گی کاملا ہیریس بھی ایسی طرح نہیں گل کردے نے ڈانل ٹرمپ بھی ایسی طرح نہیں گل کردے نے ایکسپورٹس کہیں دیں کہ یہ ڈانل ٹرمپ امریکہ دے راشترپتی بندے نے تک کرزہ اور گھو دا دیں گے امریکہ دے اٹھتے کیونکہ کرزہ دے لینا ہی بندے ملک نو چلانے واسدے کچھ کمپلشنز ہو جان دیا نے جو نبانیاں پہن دیا نے اور یہ کاملا ہیریس بندے نے امریکہ دے پیسڈنٹ تک کرزہ دا وہ بھی چلا ہونگے پر اینا نہیں جنہا ڈانل ٹرمپ چڑھونگے یہ تقریباً ایک گلنا چل دیا پہ یعنے سائیڈ بائی سائیڈ دیکھو انہیں ایک گلنا کیمپین دے بچ پبلیسیٹی دی حصہ بھی ہو سکتی یا کچھ ایک 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 اونمیسٹی پرسنل رائے بھی ہو سکتی ہے بٹ گیم تے او دو ہی سمجھ آنی ہیں جدو الیکشنز تو بعد نتیجے آنے نے اور او سوقت ایس تھی تھی ہوئے کی ایک اونمی دی کیونکہ تھوڑا جا اتحاص دیکھئے تا جدو ڈانل ٹرمپ سے گئے پریزیڈنٹ آف امریکہ پرس ٹرم دے لیچ تا او دو آخری دن آدھے وچھ آخری ہفتے آدھے وچھ آخری سمیں دھے وچھ انہ دی پریزیڈنٹ شپ دے کوویٹ آگیا سی کوویٹ کر کے اکانومی نو کافی نقصان ہویا جابز نو بزنس نو ایوریتنگ اپا سب نو پتا ہے اتحاس آئے سب نو پتا ہے ساری دنیا دی اکانومی دا جو حال ہویا کوویٹ کر کے لاک ڈاؤنس ہو گئے اور جو بائیڈن آدھے نے او دو جابز نو لے کے باتاورن ٹھیک نہیں ہے لوگ کاندھی ہیں جابز بھی گئیاں نے جاب مارکٹ سٹرونگ نہیں ہیں ان سٹرونگ کرنے واسطے فیڈرل ریزرو جو ریٹ کٹس لے رہے ہیں اسی سارے جان دے ہیں اور نار مہنگائی زیادہ بڑی ہے جو بائیڈن دے ویڑے اور اس چیز دا ذکر ڈاؤنلڈ ٹرمپ بھی کر دے ہیں کہ میں اکانومی نو گریٹ بنا دیتا سی انہوں نے بڑا گر کر کے رکھ دیتا ہے کئی تھا دیتا ہوں انہوں نے شبد استعمال کر دیتا ہے کہ نہ سمجھ لوگ امریکہ نو چلا رہے ہیں فیکٹ ہی ہے کہ اکانومی ضرور سلو ڈاؤن ہوئی ہے بٹ انفلیشن تو مندی تو بچے ہوئے ہیں سلو ڈاؤن ضرور ہے اور دو ہزار پچیدے میں شاید اہی کنڈیشن مینٹین رہے کیونکہ کلہ امریکہ نے پوری دنیا ہے اور بہت سارے فیکٹرز ایک اٹھے کام کر دے نے ایک بندہ جدو کامیاب ہوندہ ہے تھا وہ دے پچھے بہت لوگ ہوندے نے پوری ٹیم ہوندی کلہ ہی نہیں کامیاب ہو سکتا لائکوائز جدو ایک ملک دے اٹھے کوئی پریشرز ہوندے لے تھا وہ پوری ورڈ دے فیکٹرز کام کر دے ہوندے نے وہ کلہ اپنے آپ پچھے پریشرز نہیں آسکتا سو ایک اکانومیز دے ساری گل کرنی پوری دنیا دے بچے یہ حال ہے جو آپ چاندیا نے اسی دیکھ دیا پریشرز نے اسی دیکھ دیا سو ایتے پوری دنیا دے نال ہے جے دو ہزار پچھے دے ویچے مندی دی گال کتی جاندی ہے تو او ایک اوور ریاکشن آن سچائی تو کچھ دور ہے آنکڑے اے نہیں آنکڑے اے کہ سلو ڈاؤن سو جو بائیڈن ویڈے اے چیز آنو دیکھنو مل دی پہیاں نال ریزلٹس دی گال اپا جے کر دے ہیں ایکانومی دے پوائنٹ آو ڈیو دے نال تو ریزلٹس دا کی اثر پائے گا الیکشنز دے ریزلٹس دا ٹیکسز دے ہوتے کی ٹیکسز ودا آئے دے جتے جانگے یا کٹ آئے دے جتے جانگے اے اے چیزاں ڈیفرینشیٹ کر دی ہیں وق وق ایکسپورٹس وق وق رائے رکھ دے نے اور جو بائیڈن ایک الگ رائے رکھ دے نے بھر کاملا ہیریس اور ڈانال ڈرمپ تا وائس ورسا جو انہاں نے گل کہنی ہے انہاں نے کٹنی ہے جو انہاں نے کٹنی ہے یہ ہی تا پہچان ہے اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ تاہیتا لوگ پر نو پتہ لگو گا اے سنگیت ڈانال ڈرمپ تاہ اے میوزک کاملا ہیریس دے that is why اے ہونا اس وقت کتھے بیٹھ دینے دنیا دے حالات اور ایکانومیز دے حالات کتھے بیٹھ دینے وہ دو تاہے ہوئے گا کہ ٹیکسز بدائے جانگے کہ کٹائے جانگے اور ایسے وقت دوے کینیڈیٹس اپنی اپنی رائے دیندے پہنے ووٹرز دا تیان کھچن واستے ڈانال ڈرمپ تہتے تک بھی کہن دینے کہ بجلی دے ریٹ سدھے کر دوں گا اور کتے نہ کتے کیا جاندے کہ جیڈی پارت دے ریوڑی کلچر چال دا نا مفادی اپھولیاں دے نا ووٹرز نو تاکے ووٹاں حاصل کیتی ہیں جان او دا اثر ڈانال ڈرمپ دے بھی ہو گیا ہے او بھی پارت دی رائے دی دا اثر لے کے اوٹھے مفادی اریوڈیاں انڈا لگ پہنے کے بجلی دے بلدے کر دوں گا چلو کوئی ہی تا مفادیاں پھولیاں پاؤو شاید اس باہنے کچھ ووٹرز میرے والا آجات سوئے تمام گلہ تمام ہاتھ کنڈے اپنائے جا رہے نے پر انہاں چو کھننے کے پورے ہونے نے او تا الیکشنز دے ریزرٹس تو باد پتا لگو کون آکے کرسی تے بیڑھ دا تے وائٹ ہاؤس دے وچ کی دا سامراج ستاپت ہوندہ ایکسپرٹس کہنے نے اتحاس اے دستہ کے اے جڑے پولیٹیشنز نے اے جڑے وعدے کردے نے دیورنگ الیکشنز دیورنگ الیکشن کیمپینز او جتن تو باد پورے نہیں کردے کیونکہ اے صرف ووٹاں جتن تک ووٹاں حاصل کرن تا کی وادے ہوندے باقی تے جدو جا کے کرسی تے بیڑھنا ہے اپنا سامراج ستھاپت کر لینا ہے اس تو بات آئے کرنا پر کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اوہ دو جو سوٹ کرے گا تاہیی ہے کہ ایج دانہ فیصلہ لے لو جو سمجھ لوگ چندہ دے حاک دے بھی چلا گیا پر اوہ اس فیصلے کارن جو سپورٹرز نے سپانسرز نے اوہ کتے پچھے ہٹ گئے تو دین تورڈی کورسی کی میں بچے گئی تو اسی پاورٹس کی میں رہو گئے that is the main question کیونکہ انہی محنت کر کے تو اسی ستہ دے بھی چاہے ہو کابز ہوئے ہو ستہ دے ہوتے پھر اس ستہ نو تو اسی کی میں گوا سکتے ہو that is why calculations اوہ دو ہوندی آنے جدو ساری election جتن تو باز تو اسی سیڈ دے ہوتے بہن دے ہو after that تو اسی کی strategy بناو گے کی policies بناو گے کیونکہ جدو campaigns چل دی ہیں elections دو پہلنا ووٹا لینڈ واستے تھے گلان گلان دے ہو کھلے گپھے دویں ہتھاں نال دویں ہتھاں چھ لڈو وہ بھی دیسی کی پھڑا ہی جان دے نہیں پھڑا ہی جان دے نہیں کھائی جاؤ کھائی جاؤ پر اے نہ دا سواد مٹھا ہوئے گا کہ کھوڑا ہوئے گا اے تھی او دا پتا لگو جدو elections دو باز results results دو باز کون بہندہ کرسی تے تے پھر اس دوا دو کرتا کیے now back to the point ہن بائیڈن اس چیز نو لیکے ایک الگ رائے رکھ دینے جو ایکانومی دی گل ہے ڈانلڈ ٹرپ الگ لائے رکھ دینے اور کاملا ہیریس الگ رائے رکھ دینے اور کدھی رائچ زیادہ وزن ہے اے تھی results دستنگے otherwise تو ہنو کچھ پتا نہیں لگ سگدہ اور جتے تک ایکانومی دی اپا گل کر دیں اوٹھوں تک جدو کاملا ہیریس اپنی policies ایکسپوز کر دینے کھول دینے opportunity ایکانومی دی گال کر دینے تک کتے نہ کتے جو بائیڈن دی جو رائے ہے اس نو سامنے رکھ دے ہوئے اور ڈانلڈ ٹرپ دے ہوتے حاوی ہو جانے اور otherwise ڈانلڈ ٹرپ نو ایک چنگا وزن وڑا سمجھا جاندہ جتے تک ایکانومی دے سوال ہے but کاملا ہیریس کٹ نہیں ہے گے نیلی تے دیلی وڑی گال اپا کہہ سکنے ہیں now not back to back امریکہ دیوچ اسی جو دیکھ دیں ہاں کے چالدہ پہا ہے natural disaster hurricane six states دیوچ او دے واسطے بھی فنڈس چاہی دینے او دے واسطے بھی ساری حمایت چاہی دیے ساری صحایتہ چاہی دیے وہ بھی نار چالدہ پہا ہے and بائیڈن انہا کمیونٹیز نو ملن جانگے جتھے جتھے تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے جتھے جتھے وہ فیل کار دینے میں انہوں وزٹ کرنا چاہیے because being president انہوں نے فرض بھی بندہ ہے اور جتھے جتھے انہوں نے جانا ہے او دا ایک پروگرام schedule بندہ پہا اور انہوں نے جانا ہے انہوں نے کمیونٹیز انہوں وزٹ کرنا ہے کنہ نقصان ہویا کی نہیں ہویا کی کرنا ہے یہ سب کچھ اور تباہی کنی ہوئی ہے اور جدو آفتہ چلی گئی اپنے پیچھے کی کچھ challenges چنوٹنیاں چھڑکے گئی یہ ساری calculations چلنیاں پہیانے اور نال چلنیاں پہ انہیں campaigns اور campaigns ہے بچہ اس وقت جو مدہ بنیا ہویا ہے زیادہ کاملاہ ہیریس نو disturb کردہ پہ ہے that is black voters اور black voters نو لے کے وہ کافی زیادہ جنہوں پہ کئیے سوچیں پہے ہوئے کیونکہ کتنا کتنا انہوں لگ دا ہے کہ male black voters سے ہوتے میں کم کرنا چھو نہیں اور انہوں اپنے نال جوڑنا چھو نہیں ہالانکہ ہی سی دیکھ دیا کہ 2020 تو باد جدو جو بائند بندے نے president of america اور اس وقت جو لاؤسز ہوئے نے ڈیموکریٹس نو ووٹ بینک نو لے کے انہوں لاؤسز نو کافی حد تک کاملاہ ہیریس نے cover up کیتا ہے بٹ سٹیل بہت کچھ کرنوال ہے پر سما بہت کٹ رہ گیا تین ہفتے کچھ دن رہ گئے نے اور انہا دنہ دے وچھ جو جادو کر سکتے ہیں کاملاہ ہیریس وہ کرن اور black voters جتو لگ دینے کے ٹھٹ دے پہنے انہوں نال جوڑن دی کوشش کرن لیٹینوںز جو ایک خاص رول ادا کر دینے ووٹ بینک دے وچھ انہوں اپنے نال جوڑن دی کوشش کرن اور black obama اپنی کوشش کر رہے نے جتو کاملاہ ہیریس نو وہ سپورٹ کر دینے اور مجھے وچھو اکثر ایک آل کہنے black voters نو بھی کہنے male voters نو بھی کہنے کہ تھوڑنے اندر جیڑے گلے شکوے انہوں نو ایک پاسے رکھو اور کاملاہ ہیریس نو سپورٹ کرو کیونکہ اے لیڈی او لیڈیا جیڑے تھوڑنے سپنے آنو سچ کریں گی جو تسی سپنے اپنے پوکوارے سوچ دے ہو دیکھ دے ہو ایدہ ویژن تو ہڈہ ویژن دونوں میچ کر دینے اور دومیں ویژن مل کے امریکانو the greatest country بنا سکتے دینے اس کر کے بریک اوباما کاملاہ ہیریس نو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں مشیل اوباما بھی ہون دینے ہیلیری کلنٹن بھی آن دینے سیلیبریٹیز بھی آن دینے ایتھو تک کہ انڈیا تو بھی اے آر رحمان جو میوزک دی دنیا دے ایسی جان دے ہیں جانے مانے سگنیچر نے او بھی کاملاہ ہیریس نو سپورٹ کر دینے میوزک دین دینے انہوں نے دیا کیمپینز واس دے سو تمام دنیا تو لوگ سپورٹ دے رہنے کاملاہ ہیریس انہوں نے ایک پوزیٹیو گائے انہوں نے ایک پوزیٹیو انسان من دے پوزیٹیویٹی نل پریا ہویا انسان جس طرح انہوں نے پچھوکڑ ہے اور جس طرح انہوں نے سٹرگل ہے اس نو لے کے او کافی زیادہ کاملاہ ہیریس دے حق دے وچ ٹرم دینے اور اس چیز دی لیڈیز نو بہت خوشی ہے کہ جیو پریزیڈنٹ آف امریکہ بن دینے فرسٹ لیڈی ہوئے گی امریکہ دی ہیسٹری دے وچ سو ایک کچھ پلاس پوائنٹس جا رہے نے اور نال کاملاہ ہیریس جو فنڈ ریزنگ ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ نو کروس کر دی پئی ہے اور ایک گل بھی ڈانلڈ ٹرمپ واس دے فرسٹریشن دا وشا بنی ہوئی ہے بعد درواز دیاں دے پچھے انہ دا گصہ دیکھنو آرہا ہے فنڈز نو لے اپنی ٹیم دے اتے جدہوں غلبات کر دے نے اور انہوں کہیں دے نے کے فنڈز ڈانلڈ ٹرمپ کاملاہ ہیریس دے فنڈ ریزنگ نو لے فرسٹریشن دے وچھا جاندے اور کتے نہ کتے جدو وہ پھر غصے دے وچھ بول دینے سپیچ دین دینے پبلک دے وچھا کے تک کتے نہ کتے وہ چنجلاہٹ وہ فرسٹریشن دکھائی دین بھی ہے کیونکہ آج کل اندار دیا نیڈیو سپیچیز نے زیادہ نیگٹیویٹی گصہ اگریشن مندہ بول دینا لینگویج ادن دی جو ان پارلیمنٹری لینگویج پرسنل اٹیک ریسیزم دی گلتہ پاکسر کر دے رہنے سو اے کتنا کتے اندار دی فرسٹریشن انسیکیورٹی اندار دیکھ دیا کہ ہی اس ناٹ شیور ہی اس ناٹ پریٹی شیور کہ اوہ الیکشنز جت سکدنے کہن دیتا ہے گا کہ میں جتنا ضرور ہے جب میں نا جتیت اگلی وار میں کانڈیڈیٹ نہیں بڑھا گا بٹ اندار دی فرسٹریشن دست دی ہے کہ کتنا کتے انسیکیور محسوس کر دے نے اور محسوس کر دے نے کاملا اندار دے ہا بھی آ کیونکہ فرسٹ ڈیبیٹ تو بعد لوگوں نے جو ریاکشن آئی ہے اندار نے کیا ہے کہ کاملا ہا بھی پہ گئے ٹرمپ دے ہوتے ٹرمپ ڈیفینسیو رہے کاملا اٹیکنگ رہے اور جب سیکنڈ ڈیبیٹ دی گل وقت وقت چینلز نے انہا آفر کیتی سینین فوکس نیوز کاملا is ready بٹ ٹرمپ سیس نو ٹائم نہیں ریا ہن کیمپینز دے ہوتے زور دین ہے ہن ٹائم نہیں ریا سیکنڈ ڈیبیٹ دا جی دی ویانس اند ٹیم والز دی بھی اسی دیکھ چکے ہاں بہث ہوئی ہے خیر انہا دیکھ ڈیفرنٹ گیم ہے بکوز ڈی آر تر سپورٹرز وہ تاک بہائنڈ دے سکرین سیکنڈ لیڈ ہیرو تھا یہ دو میں کاملا ہے ریسنٹ ٹارنل ٹرپ یہ دو میں تے ٹیم والز جی ڈی وانس دے سیکنڈ لیڈ ہے سو ایک چنجلاہٹ ٹارنل ٹرپ دیا سپیچیز دے وچ دکھائی دیں دیا اور ایک خاص چیز جنہاں ووٹرز دے اوٹے کام ہو رہے ہیں ووٹ بینک نو کیپچر کرن دی کوشش ہو رہی ہے نار ایک کیمپینز دے لیگل بیٹل بھی چل دی پئی ہو قانونی لڑائی بھی چل دی پئی ہے دو میں تے رہنڈ غیر پروازی غیر قانونی پروازی جو امریکہ دی ترتی دیوتے رہنڈے اندھا نو ووٹ پاندہ حق ہونا چاہی دے کہ نہیں ہونا چاہی دے اندھا نو ووٹ پاندہ حق قانونن ہونا چاہی دے کہ نہیں ہونا چاہی دے ایتھے کتنا کتے ویویک راما سوامی دیا ہی سٹیٹمنٹ سامنے آ جان دیا نے وہ بھی ایک اندھے نو کیونکہ ڈانلڈ ٹرامپ دے ہی کنبے مچوں نے انہ دے ہی فیملی مچوں نے انہ دے کیمپ مچوں نے تو مل دیا رہا ہے ٹھیکا جو امریکہ دے لاؤ ہے ادھے مطابق غیر قانونی پروازیانو جے ادھکار نہیں ہیں ووٹ پاندہ تے ویری سیمپل سیمپل سٹوری نہیں پہنگے بات ختم جو ریجسٹرڈ نے وہ ہی پہنگے سو ایک لیگل بیٹل چل دی پہیا کہ کون کون ووٹ پاوے تو ووٹنگ دا پروازیس کی ہونا چاہیے کوئی نمی امینڈمنٹس کی تیا جان کوئی نمہ پروسیزر اپنایا جاوے کہ ووٹاں بلکل فیر اینڈ فری الیکشنز ہون ٹارنلڈ ٹرمپ ہمیشہ غیر قانونی پروازیاں دی گل کر دینے کیوں کتنا کتے گڑ بڑ ہو سکتی ہے ووٹاں چاہیے کہنے دینے کہ میں جت جاں مانگا پر جی میں ہار رہا تھا سمجھ جانا کہ ووٹاں دے وچ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے نے اور جو بائیڈن اسے گل نمی لے کے ایک چنتہ وچھ نے کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشنز تے ہون گیاں پر شانتی پوراں ہون گیاں جے ڈانلڈ ٹرمپ ہار جان دینے تو اپنی ہار سا بیکار کرن گے ٹوینٹی ٹوینٹی جینوری سکس وڑا منظر تے نہیں ہو جائے گا لوگ ہو دا پیڑ تن تر تا نہیں بن جائے گا لوگ تن تر دیتان دے کیونکہ نومبر ٹوینٹی فیفت نو ڈانلڈ ٹرمپ نے سنٹینس فیس کرنا ہے کوٹ دے وچھو فیصلے ہونے نے جینوری سکس ٹوینٹی ٹوینٹی نو لے کے الیکشنز دو بار سو that is a different story بات اس وقت جتھے کیمپینز دی فائٹ چل رہی ہے وقت وقت سٹیٹس دے وچھ لوگ کانو اپنے وال لیاون دی اپنے ووٹرز نو پرنے لال جوڑن دی کوشش ہو رہی ہے او سے ترہا ہی لیگل بیٹلز چل دیا پہ یعنے اراؤنڈ دو کانٹری پورے دیش دے وچھ اور اتھے اے دیکھنے والی گا اللہ کہ اے جڑی ہیں لیگل بیٹلز نے اے لوکل لیول تے ہی رہ جان گیا یا سپریم کورٹ تک پہنچ جان گیا سپریم کورٹ دے وچھ دخل اندازی کرے گا سپریم کورٹ آف امریکا اور انہا سب دا نتیجہ کی ہوئے گا جو الیکشنز دے نتیجے دے اتھے پر باب پائے گا اور جو الیکشنز دا نتیجہ ہوئے گا اوہ انہا سارے کورٹ کیسز دے اتھے کی پر باب پائے گا پلاس ٹو دائٹ ڈانالڈ ٹرمپ دے اتھے جڑے پرسنل کیسز نے انہا اتھے کی پر باب پائے گا یہ بھی ڈیبیٹ بنیا ہویا ہے سو اے لیگل بیٹل جو چل دی پائی ہا انہا ادھے چھے سٹیٹس ہے کہ اس تو بات اونا کی ہے کیمپینز نو اسی دیکھ دے ہاں ووٹرز نو اسی دیکھ دے ہاں ووٹ بینک نو اسی دیکھ دے ہاں وقت تھا دے پولنگ ہون دیا چینلز پول کروان دے نے میڈیا ہاؤسز پول کروان دے نے تا اوہ وقت وقت ریزلٹس دین دے نے کون اگے کون پچھے کون پچھے کون اگے ایک گیم چل دی پائی ہے اور نومبر فائیو تک چل دی ہو رہنی ہے جدو تا کوڈ آف کنڈکت تھا ووٹنگ شروع ہو چکی ہے انہوں دے ہوتے بھی کی پر باو پہن دے پہنے ایویک انیلسز دا بشا ہے کہ اوٹھے جیڑی ووٹنگ ہوئی ہے انہوں دے منہ دے ہوتے کی پر باو پہن دے کئی بار جو ایکسپرٹس نے کہنے دینے کہ توہاڈی جیڑی ووٹ ہے نا تو اسی اپنی ووٹ اپینین لیڈر سے اپینین دے مطابق پون دے ہو اسی اپنی سوچ دے رکھ دی ہو ہی نہیں ہو توہاڈی جیڑی ووٹ پونہ چاہن دے گیم پلیئرز گیم پلے کر کے توہاڈی ووٹ اوڈر پان واسدے تیار کر لے دے دے دیماغی طور دے توہاڈی اپنی سوچ کام نہیں کر دی ہوتی بہت کٹ جینوین ووٹرز ہون دے باقی دے پیڑ تن تر ہی ہوندہ ہے موبوکریسی ہون دی ہے ڈیموکریسی دے بہت کٹ لوگ ہی ہوندے اپنی سوچ دے نال کام کر دے باقی دے بس پیڑ چال آپش گلن آپش بہت کٹ کے جد در سارے اندر دائے بھنی چلو اور یہ در پا دینے ادن دی چیز بڑھ دی ہے پت پھر بھی کیا جاند ہے کہ امریکہ دے ووٹرز بہت ایکٹیب نے جاگ روک نے انلائٹن نے اس کر کے دیموکریسی دی امید اسی زادہ کر دیا بگوز مورڈ دیوش دیموکریسی دی شروعات مورڈن دیموکریسی دی شروعات اسی امریکہ دی ترک دی تو من دیا so now the point is کہ ادھر کیمپینز دی بیٹل چال دی پایا واقفاق states دے وچ ادھر کوٹ دے وچ بھی بیٹل چال دی پایا واقفاق مدیاں دے ہوتے اور ووٹ کتا پہنی چاہیے دی ہے ووٹ دی کاؤنٹنگ ووٹرز کےڑے eligible نے کون نہیں اے تمام گلنا ووٹ دے پروسیس دے ہوتے یہ بھی ایک بیٹل چال دی پایا ادھر کی فائنل ریزلٹ ہوئے گا اے آن والا وقت تسے گا now اپا آگے بھا دیئے اگلی گل لڑائیاں یوکرین دی سٹیٹس ہوئی ہیں جو اپا روز گال بات کر دیا زیلنزنگ کی اپنی وکٹری پلان دے نار واقفاق دیشانتوں سہائتہ دی امید واقفاق دیشانتوں خاتھیاران دی امید سپورٹ دی امید پھر امریکہ تو انہا ہتھیارانو استعمال کرن دی پرمیشن رشیہ دی ریڈ زون دے اندر جا کے اٹیک مارن دی پرمیشن اے اے سب گلہ مکس نے مطلب ہے انہیں کے کنفیوزڈ پرسنیلٹی بنے ہوئے انہیں اس وقت کوئی جنہی سمجھا رہے ہیں کدھی یہ در پچ دینے کدھی او در پچ دینے کدھی کہنے نے اپنی ہی انڈسٹری شروع کر لئے یہ ہتھیار بناڑ دی اپنے دیش دے ویچ پیسہ کتوں ہوا ہوگا ایکانومی دہتا جو حال ہو چکے زیلین سنگ کی آپ بھی جان دینے مطلب جنہوں ایکسپورٹس کہنے دینے کہ بچکان آجیاں ساریاں گلہ اور بچکان آجیاں حرکتہ ہو رہی ہیں جو پریزیڈنٹ دی میچیورٹی ہونی چاہی دیا وہ لگ دی نہیں ہے زیلین سنگ کی دے اندر ایکسپورٹس دیر آئے ہیں اور یہ بھی رائے ہیں کہ بیٹل گراؤنڈ دے ویچ یوکرین کا دی بھی رشیا نو نہیں ہرا سکتا کیونکہ پوتین بہت سٹرونگ نے اور بہت زیادہ سپورٹ ہے کیونکہ وہ اپنے دم دے اپنے دم دے گھیڑ دے نے تا انہوں نے پچھے سپورٹ ہے زیلین سنگ کی اپنے دم دے نہیں ہے گے وہ امریکہ دے دم دے دم دے نے ناطو کنٹریز دے دم دے دم دے نے کچھ بھی کرن تو پہلا انہ تو جو انہ دے مائی باپ نے پرمیشن لینے پہن دی ہے پھر کوئی سٹیپ لین دے اور پوتین اپنے مائی باپ آپ نے اپنی مرضی نال سٹیپ لین دے سو دیرز ایل آف ڈیفرنس کتنا ایکٹیویشن ہونی ہے اپنی پاور دی سو اس وقت ریالیٹی سمجھ لینے چاہی دی ہے زیلین سنگ کی نوں اور سیز فائر واسدے کوئی نہ کوئی فارمولا ورک آٹ کر لینا چاہیے دے کیونکہ بہت جانا جا چکی ہیں اور تباہی ہو چکی ہے اور فیوچر جو دیش دا ہے اس وقت رسکتے ہیں دا ہوتے لگا ہوئے ہیں ناؤ غازہ وار یو ان یونائٹڈ نیشنز او دے وچ انوالڈ ہے اور یونائٹڈ نیشنز دا جڑا ورلڈ فوڈ پروگرام ہے او دے مطابق نورتھ غازہ دے وچ پوجن نہیں پہنچ پا رہے آ کیونکہ انہیں خطرناک محول دے وچ او ٹرک او گڑیاں سمان لے کے نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور جڑا پوجن پہلنا پہنچایا جا چکا ہے او بھی ختم ہونوارا ہے غازہ میں وچ تا پھر پکھمری نکتے پھیل جائے جو میں سودانچ پھیلی ہوئی ہے سودان وچ سیول وار چل دی پہی ہے او پھر پکھمری پھیلی ہوئی ہے اور یونائٹڈ نیشنز ارگنیزیشن کو لینے فنڈ نہیں ہے کہ انہوں نے سپورٹ کرے ملینز دے وچ لوگ پکھے نے اور سعی پوجن بھی نہیں ملتا پیا سروائیبل واسطے نہیں ملتا پیا سعی پوجن کے تھو ملتا ہے جتنا سودان دی استطیق ہو چکی ہے پکھمری دی کے تے غازہ دے وچے استطیق نہ پیدا ہو جائے اور اے چیز انکلیر رہا کہ اے استطیق قدوں تک کانٹینیو رہے گی او سمان پہنچے گا کھان پیندہ کے نہیں پہنچے گا اور جڑا سمان کنی دیر تک چلن واسطے رہ گیا کیونکہ ختم بھی تا ہو گیا خراب بھی تی ہو گیا ان کی تے سٹور کی تا ہویا سمان اتھے آکے میزائل دگ پہ تباہ ہو گیا تھاں تھاں دے اتھے فوڈ دے پیکٹس بارود دے مارے ہوئے پہے ہوئے کھل رہے انہوں تھوڑا کسی نے کھانے جدو بارود دگ گیا ہوئے اتھا زیر بن گیا فوڈ جتھے جتھے پہ آؤ اتھے بھی جدو بوم پھٹ دینے ہو سکتی ہے اس وقت اس تے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے اس کر کے ایک نوہ اینگل ایک نوہ ایشو ڈیویلپ ہوندہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ تے پک مری نہ پھیل جائے بیماریاں نہ پھیل جائے یہ بھی چیز نال چال دی پہیا اور بائیڈن بار بار اسرائیل نوے کہہ رہے نے کہ یونائٹیڈ نیشنز والنوں جنہیں پیس کیپرز نے والانٹیئرز نے ہوتے پانچیوں ہنے ہیلپ کرن واسطے انہوں نے بھی تسی اپنی گوڑی دا نشان نہ پڑھو دے انہوں نے بھی تسی اپنے بومباں دا شکار بڑھو دے ہو گوریس کرو اس دو انہوں نے اتے تھے کم سے کم نہ چلاو وہ تا نہ مرن کیونکہ ریپورٹس دے مطابق کو زخمی بھی ہون دے نے وہ مر دے بھی حالانکہ انہوں نے دے کوئی قصور نہیں وہ تے سپورٹ کرن گئے ہوئے نے وہ تا بچان گئے ہوئے نے وہ تا کھانا کھوان گئے نے دوائیاں دین گئے نے گیر ٹیکرز نے بٹو بھی چپیٹی چاہ جاندے نے وہ بھی جو بم پھٹ دایا گوڑیاں چل دیا نے وہ بھی بیچ مارے جاندے نے زخمی ہون دے نے اے دے بارے اسرائیل دی آرمی اے کہن دی ہے کہ وہ خود ریسپونسیول نے اے دے واسطے کتنا بھی وہ آن دے کیوں نے اس علاقے دے وچ جتے گوڑیاں چل دی ہیں پہ بم پچھال دے پہ نے جتے میزائلہ ڈگری پہ انہیں وہ کیوں ہون دے نہیں ہوتے انہیں یہ تے کوئی دلیل نہ نہ ہوئی یونائٹڈ نیشنز دے نال یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے بھی اپنے کچھ ٹروپس پہ جے نہیں ہوتے میڈلیس ریوٹ جتے جتے شانتی قائم کرن ریلوڈ ہے جتے جتے کیر ٹیکنگ ریلوڈ ہے انہوں پانچن گئی ہوتے تو ہنو بھی تے گلدتیان رکھنا چاہیے کہ انہیں وہاں گولیاں چلائی جاؤ تو سی ہمیشہ ایک کہن دے ہو اسرائیل والوں کہ سانوں ریپورٹ مل دی ہے ایتے حیزباللہ دے لوگ بیٹھنے ایتے حماس دے لوگ بیٹھنے ایتے انہوں دے لیڈر بیٹھنے اسی انہوں نے مار نواز سے چلاؤنے پر کئی بار ریپورٹ صحیح بھی ہون دی ہے کیونکہ کئی لیڈر مارے گئے اور کئی بار ریپورٹ غلط بھی ہون دی ہے اور اوہ دے بیچ سیویلینز بھی مارے جاندے نے نال یونائیٹڈ نیشنز دے پیس کیپرز بھی مارے جاندے نے وہ اپنی اندلیلہ دندے پہنے کل ملا کے یہ ہے کہ جاننا جا رہی ہیں چاہے ہو سیویلینز نے چاہے ہو پیس کیپرز نے باقی جیڑے دشمن نے وہ آہ پاس لڑ دے پہنے پر آٹے دے نال کون بھی پیس جا جاندے ہی ساری جاندے سو اس وقت اے اتھے منظر بنیا ہویا ہے اور یونائیٹڈ نیشنز ارگنیزیشن دے جو جنرل سیکریٹری نے انٹونیو گوٹریز وہ یہ کہہ دے نے کہ جو یونائیٹڈ نیشنز دے پیس کیپرز نے انہوں تے جے تسی حملہ کر دے ہو اے ایکسیپٹیبل نہیں ہے انٹالریبل اس نو سہن نہیں کیتا جا سکتا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس دے خلاف ہے انٹرنیشنل وار رائٹس دے خلاف ہے یودھ دے نیم ہیومنیٹیرین گراؤنڈز ہیومن رائٹس وہ دے خلاف ہے ان گالے ایک کتاب ماشی لکھیا ہویا گلنہ دے کتاب ماشی رہا جاندیاں نے کیونکہ یودھ دے میدان دے وچھ تے گولی دی پاشا چل دی ہے اے یودھ دیاں کتاب ماشی لاؤز یہ تک کئی کلومیٹر پچھے رہا جاندیاں نے جتے لڑائی ہندی پہی ہے اس تک کئی کلومیٹر پچھے دیاں گلنہ نے اے وڈیاں وڈیاں فیلوسفیز ہیومنیٹیرین ہے نا لاؤز ڈیکلیریشنز ایک کتابی گلنہ پچھے رہا جاندیاں نے پریکٹیکلی تک گولی دی پاشا ہی چل دی ہے یہ کئی کلومیٹر پچھے دیاں گلنہ نے پر جدو لڑائی ہوئے گی وہ تو کسی لاؤز انہیں دیکھیا جائے گا جدو لڑائی ہوئے گی کوئی نیم نہیں ہوئے گا ہوتے ہوتے صرف طاقت دی پاشا چل لے گی مسکلر پاور ہوتے کوئی نیم نہیں ہوئے گا سارے نیم چھکے ٹنگے جاندے ہیں کیونکہ جدو انسان ویشی ہو جاندہ جدو انسان اینیمل بن جاندہ ادھے باستے کوئی نیم کاؤنٹ نہیں کردہ ہو کسے نیم چھنی ہوندہ ہو بس اپنی من مرضی چھوندہ ہے جدر دیکھو تباہی تے جدر دیکھو تباہی وہ ہی اس وقت حالت ہو رہی ہے اس کر کے نیتن یاہو اگل کہن دینے فلسطین نو اپنی ازادی دی قیمت ادا کرنی پینی ہے ازادی دی قدرتی نیامت ہے جو قدرت دین دی ہے اور او دی قیمت وصول کر رہے ہیں نیتن یاہو اور گل لیبنان نو کہن دینے کہ تسی یا تے حضب اللہ حماس نو ریجیکٹ کر دیو یا پھر تباہی لئی تیار ہو جاؤ مطلب ون ٹو ون یا ادھر یا ادھر آر پار ہن ہیزبولہ تے حماس نو جتے اتوا دی گروپ کیا جاندے ہیں نارو پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں کیونکہ فلسطین دی پارلیمنٹ دی وچ انہ کو تیرہ دو ود سیٹھانے وہ ایک سٹرونگ پوزیشن نو لوکان دا وشواس ہے انہا دے نارو سو ان ریجیکٹ کر دیو انہی تے تباہی فیس کرو انہی دے عام لوکان نو تباہی فیس کرو مطلب تھوڑے گروپ کون دشمن نے تو سی پہلا انہوں نو ٹارگیٹ کرو نا آئیو کلیر کہ تھوڑے دشمن کون نے تو جتے تو انہوں کلیر ہے کہ حماس حضباللہ جو پروکسی وار لڑ دے پہنے ایران والوں او تھوڑے دشمن نے then وائی سیویلینز بات ٹارگیٹ کتا کرو گے انہوں گولی نو سمجھا کے پیج ہوگے کہ بامن نو سمجھا کے پیج ہوگے کہ سیویلینز نو نہیں مارنا تے حماس دے حضباللہ دے جڑے کریمنلز نے انہوں نے مارنا گولی تے انہیں انٹیلیجنٹ نی ہوندی نا بامن نے انٹیلیجنٹ ہوندے اور تے پھٹ دے نے بس سو تمام جڑے حالات بنے ہوئے نے اے دے بارے سٹیٹمنٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنیزیشن دے جنرل سیکریٹری گھٹاریس او کی کہہ رہے نے انٹونیو گھٹاریس کہ ست اکٹوبر نو جو ہویا حماس نے حضباللہ نے جو کیتا ہے اسرائیل دے ناڑ کیونکہ بہت لوگ مارے گئے سرکاری آنکڑے دے بہت کٹ لے تھاؤزنڈ مارے گئے ٹائس ہو دے قریب انہ نے اپنے کو اگوا کر لے بہت کٹ سرکاری آنکڑے نے اسلی دے بہت کچھ ہوئے گا جو اتھوں دے ریپورٹرز دستے دے ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز جو بیٹھے ہوئے جو انڈیپینڈنٹ جرنالیزم پریکٹس کار دے سو اے سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ست اکٹوبر نو ہویا وہ بہت مارا ہویا اور اسی انہ سارے مارے گئے لوگ کا نو شردانجلی دے نیا اور اس تو بعد جو ید چھڑ گیا ہے سال تو ود ہو چکا ہے ادھے بچ بھی مارے جان والے ماسوم لوگ کا نو اسی شردانجلی دے نیا اور اسی پوری ورڈ کمیونٹی نو کہنے کوئی ادھے دیا ایفرٹس کرو کہ شانتی دی ستھاپنا ہوئے سیز فائر ہوئے غازہ دے وچھ لیبنان دے وچھ یوکرین رشیہ دے وچھکار کوئی ادھے دا ورک آؤٹ کر رہے جائے ہوئے فارمولا کہ سیز فائر ہوئے اس دنیا نو وار فری ورڈ بناو اس دنیا نو کرائم فری ورڈ بناو اے جنرل سیکریٹری اف یونائیتڈ سٹیٹس اف آرگنیزیشن یونائیتڈ نیشنز انہاں سب دیے رائے ہیں اور یونائیتڈ سٹیٹس جو بائیڈن بھی ایسے رائے دیں کیونکہ انہاں نے اس سلانہ سبمیٹ ہوئی ہے یونائیتڈ نیشنز دیو دے وچھ اے ہی چیزہ سامنے رکھی آئے ہیں نو اپا انہاں پارد دی ترتی دے ہوتے جو پارد دی ترتی دے ہوتے حالات نے ایکانومی تو شروع کریے جسنا کیا جانتا ہے کہ انڈیا ان پنجوے نمبر دی دنیا دی سب تو بڑی ایکانومی ہے انہوں تیسرے نمبر تے لے کے جانا پر ادھے واسطے سانو میڈل فیملی یا جو میڈل گروپ نے جنہوں ہاں سی کہنے ہیں میڈل کلاس فیملی انہاں گروپ دی جو انکم ہے میڈل انکم گروپ اس تو بار نکل کے سانو ہائی انکم گروپ وال جانا پینل تاہاں دنیا دی تھرڈ لارجسٹ ایکانومی باندھ سکتی ہے ادھو وائز اے درستے دے ویٹ بڑی اچھے نوٹی ہیں کیونکہ اتھے دے اسی کروڑ تو زیادہ لوگ پک مریدہ شکار نے اور گریبی دیکھا تو تھلے نے جنہوں سرکار پاڑ لی پائی ہے مفتراشن دیکھے تو انہاں حالاتہ دنیا دی تیسری سب تو بڑی ایکانومی کردہ بڑھوں گے اچھے نوٹی ہیں اے پوری ورڈ دے ایکانومیسٹ اے رائے رکھ لے نے اور دوسری کا لے ہے کہ جی اس وقت پنجھوی لارجسٹ ایکانومی بڑھے ہوئے ہو تا وہ دا فائدہ کی نیاکن ہو رہے ہیں پوری جنتہ نو پورے دیشنے لوکوان ہو رہے ہیں یا کچھ ایک ایلیٹ کلاس جیڑی اوپر لی جماعت بزنس ہاؤسز امیر لوگ نے صرف اونا تا کی فائدہ ہے عرب پتی کننے بڑھ گئے لق پتی کننے بڑھ گئے کروڑ پتی کننے بڑھ گئے ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے پر غریب ہی رکھا تو تھلے کننے آگئے غریب کننے ہو گئے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سٹوری ہے سو جڑا ایک گیپ ہے امیر تے غریب دا اے دے بارے کتنا فارمولا ورکاوٹ ہوئے گا کیونکہ جدو تک ایک گیپ نہیں کٹھے گا جدو تک میڈل انکم گروپ تو ہسی ہائی انکم گروپ وال نہیں جاوانگے تاں فیفت لارجسٹ ایکانومی تو تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بڑھنا ایمپوسیبل لگ دا یہ ورڈ دے ایکانومیس دی رائے ہیں اور جو پنجبی دنیا دی سب تو بڑی ارث ویوستہ سے بڑھ چکیا اے دا فائدہ جدو تک آم لوکاں تک نہیں پہنچ دا آم جنتہ تک نہیں پہنچ دا خود تک انڈیا رچ نہیں ہو سکتا کیونکہ آم جنتہ دی جیب دے بچ پیسے ہونگے تاہیں وہ ڈیمانڈ کرنگے اور جدو ڈیمانڈ کرنگے تاہوں سپلائی پوری کرن واسطے جاب مارکٹ کھڑی ہوئی اس کر کے عام لوکاں دے جیب دے بچ پیسہ چاہی دا یہ انیلسز دا دنیا دے فائنینشل ایکسپرٹس دا اور دوسرے پاس سے ایک اے رائے بن دیا کہ اس وقت جو ایکانومی چل دی پی صرف انڈیا ہی نہیں پوری دنیا دی وہ کیوں ڈیمانڈ کر دی کہ جیڑے کم اپ کرنوارے ہیں اور کم کرن انہوں نے اوور لوڈ اور کم دے دی انہوں نے کم کرنوارے ہیں چاہے وہ وائٹ کالر جوب آ آفیس چھکار دینے چاہے وہ بلو کالر جوب آ کسے فیکٹری چھکار دینے انہوں نے کم زیادہ تنخواہ انہی کی جنہی کی دے سکتا ہے ادارہ کم زیادہ اور جب چھٹنی کرنی ہو بھی ایکڑنے ہون وہ دو بھی انہوں نے کڑ دو یعنی کہ جوب حاصل کرنا ایک پرابلم آ تو جوب نو مینٹین کرنا بھی ایک پرابلم ہے اور ہمیشہ یہ ڈر بنی آ رہا ہے آج نہ کر دین کال نہ کر دین اور جو دو بندہ ایسی مانسکتہ نال کام کرے گا تو اپنا پورا ہنڈر پسنٹ پوٹینشیل نہیں دے سکتا کام نو کریٹیو لی وہ سونی ترانال کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ در دے بچ کام کر دا انہوں در لگا ہویا ایک آنمی یہ کیوں ڈیمانڈ کر دی پئی اور انہیں جانے ہیں دی مینت وہ دا جڑا پھال ہے وہ کجی کے لوگ کانے دے کول چلا جاندہ اور انہیں منت کرنے والے صرف انہیں کی ہوندہ جڑا انہیں دے سروائیول واسد ہے اور انہیں دے سپنے سپنے ہی رہن دے سروائیول کر دینے بس سروائیول واسد سے روٹی کہ انہیں دے دیو انہوں باقی انہیں تو کام لیندے رہو کہ جدو انہیں دے لوڑنی ہوئے گی کٹ کے باہر مارو مطلب ایس طرح دے مان سکتا اور ایس طرح دے سسٹم دے کام کتنا کیاڑ سکتا ہے ایک انسان پوری دنیا دی ایک آنمی دا اے حال ہو چکا ہے اور اس وقت اس رسک دے ہوتے لوگ کام کر دینے اور اتنا لگ جا ہے کہ پوری دنیا دا جڑا ایک نومک سسٹم میں بریک ڈاؤن ہو گیا ایک اتنا انجن بان گیا ہے جیدی آگنوں باڑن واسدے آم لوکا نوں کوڑیاں وانگ فیول لگڑاں وانگو دیس پائی جو آگر دی پتھی دے بچ ساڑی جاؤ اس انجن گرم رکھو دے چلائی جاؤ اور انجن کام کے نا واسدے کر دا جو کجک گینے چونے مٹھی پر لوگ نے جنہاں پورے سسٹم دے پورا قبضہ ہے ایلیٹ ایک ایکسپرٹس کن دے نین وان پرسنٹ ایکسپرٹس دی رائیا ناو کھان پیند دی گل اور کھیتران دے بچ جیڑا پیسٹی سائٹس پیند دے نے زہریلیاں کھا دا یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بھی یہ دا شکار ہے اور اوٹھوں دے بھی جیڑے ایگری کلچر دے سائنٹسٹ نے اوے گل کہہ چکے نے کہ سانوے دے اتھے کابو کرنا چاہی رہے انہیں پیسٹی سائٹس نہیں استعمال کرنے چاہی رہے امریکہ دا فوڈ امریکہ دے ترتی زہریلی ہو رہی ہے انہیں پیسٹی سائٹس کر کے اور انڈیا دے آنکڑے اے نے کہ قریب دو لکھ لوگ ہر سال انہیں پیسٹی سائٹس کر کے مارے جاتے ہیں پوائزن فوڈ دے مطلب زہریلہ ہو گیا کیونکہ پیسٹی سائٹس دی ماترہ کئی برزادہ پہ آگئی کئی بر کٹ پہ آگئی نو بڈی نوز کیونکہ فارمرز بھی اس لیول تک ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ پیسٹی سائٹس نے استعمال کرنا ہے تو کرنا کے میں ہیں اس کا کہ انہیں دیا ایجوکیشن دی بھی لوڈ ہے سو فوڈ جتھے کمی ہے دنیا دے پوکھ مریدہ شکارنے لوگ اوٹھے ہی فوڈ دے جو زہریلے تت مکس ہو گئے ہیں اوٹھے کارن بھی لوگ کاندھی ہیں موت نہ ہو رہی ہیں ایک پاسے پوکھ مریدہ لوگ مر رہے ہیں اور دوسرے پاسے زہریلہ پوجن کھا گن کر کے لوگ مر رہے ہیں پا ہمیں سلو دیٹھ ہو رہی ہے پا ہمیں ہڑی ہڑی موت دے والوڈے پہنے پر موت ہو رہی ہے تسی انہا سارے مدیندےوں تک کی ویچار رکھ رہے ہو اپنے ویچار سانوں ضرور ان باکس کرو سارہ چینل پنچاب میل یو ایسے ٹی وی سبسکرائب کرو انڈیا انٹرنیشنل میں ہاں سنجیب یاشکھڑنا ساشرکار